کی تاقید کی گئی ہے تاکہ روزہ ممتاز ہو جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے حج بھی اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے جو ایک ہم جیسا جو وعبی مزاج کا بندہ جب پہلی دفعہ آج کرنے جاتے ہیں تو وہاں کے وہ سارے عمل دیکھ کے ایک دفعہ تو اسے شاک جھٹکا لگتا ہے یہ کیا ہے یہ پتھر ہے اس کو کیا کرنے چومنا ہے یہ کیا ہے یہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے اس کو کیا کرنے اسے گرد چکر لگانے یہ کیا ہے یہ ایک علامت ہے شیطان کی اس کو پتھر مارنے تو ان چیزوں سے تم بڑے چڑھ کھائے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں وڑے تو وڑا وابیوی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھئی کہ یہ سارے محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور پابند کر کے کہیں کہ آپ نے کرو گے تو آج ہوگا عرفات سے بھی پہلے مڑ کے آگئے تو آج واج کوئی نہیں ہونا تڑا تو یہ کرنا پڑے گا تو کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ انداللہ قابل قبول ہیں نہیں تو بدت ٹھیک ہوگی جی تو یہ یعنی وہ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ شریعت ہے وہ شریعت اور سنت دن کے الفاظ اس پر اطلاع ہو جائے لیکن کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکم تو پورا کرنا ہے اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا تھا دوسری جگہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے وہ مقصد حاصل کرنا ہے ان میں سے ایک شعبہ ہے تبلیغ تبلیغ دین یہ محمد رسول اللہ پر فرض تھی یا یو رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلگ ما انزل علیکم ربک آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةِ اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا یہ پہنچانا آپ کے ذمہ تمام نبیوں کے ذمہ ہیں یہی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی لگا کے گئیں جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کیے طائف کی گلیوں میں جا کے تبلیغ کیے صحابہ اکرام نے جس علاقے میں دین پہنچایا ہے تو وہاں پہ تو وہ تلوار لے کے گئے ہیں ایران کی گلیوں میں اس طرح تو نہیں پھرے ہیں جس طرح مکہ کی گلیوں میں محمد رسول اللہ پھرے تھے آج میں نے اور آپ نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کوئی سبا پہ چڑھنا ضروری ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب آجاؤ لوگوں میری بات سنو آج تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل ہو بہو وہی طریقہ اختیار کی جائے نماز کے لئے ضروری ہے ہو بہو وہی طریقہ اختیار کی جائے روزے کے لئے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کی جائے حج کے لئے زکاة کے لئے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کی جائے نکاح کے لیے طلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہو وہی طریقہ افتیار کیا جائے اس میں بھی چھوٹیں دیئیں اب وہ اجاب و قبول اس زمانے میں ہوتا تھا پاس بٹھا کے ہی ہو سکتا ہے اب ٹیلی فون پہ بھی اجاب و قبول ہو جاتا ہے ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے تو مجھے باس چیزیں ہیں جن میں غصت ہیں انہی میں سے یہ فرائز ہیں جیسے تبلیغ کا فریضہ ہیں فریضہ عمر بالمعروف اور نیان المنکر ہیں فریضہ شہادت الانناس ہیں یا فریضہ اقامت دین ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو قائم کرنے کی جدوجود میں آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے اہم مقام جو جسے کہتے ہیں جس نے حالات بدل کے رکھ دیئے ٹرننگ پوائنٹ وہ ہجرت ہے اور بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو امت کے اوپر ساکت کر دیا اب اس طرح ہجرت کرنا لازم نہیں سمجھ آئی بات کی کچھ میں نے کیا کہا میں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ جب ہم منج اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم نے کہا شریعت وہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس حکم پر عمل کرنے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کا منج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منج ایسے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں ہو گئے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے کیے گئے وہ مقاصد تو آج بھی شریعت کا حصہ ہیں آپ پر فرضیں آپ نے وہ پورے کرنے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آج وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس دور میں کیا گیا تھا پردے کا حکم ہے سطر ڈام کے رکھو یہ بھرکہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا یہ شلوار تو حضور کے دور میں نہیں تھی تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج منحج مختلف ہو ٹھیک ہو گیا جی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تبدیل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین کو غالب کر دیا کفر کو مٹا دیا اس کے لیے جو طریقے آپ نے اپنے دور میں اختیار کیے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصولی رینمائی تو ہم لیں گے وہاں سے ان سٹیپس کو تو ملوزے خاطر رکھیں گے ان اقدامات کو تو پیش نظر رکھیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو کپی کیا جائے اس طریقے کو جیسے کہ نماز کے طریقے کو کپی کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ مغالتہ ہیں یہی مغالتہ صاحب مفاہیم کو لاحق ہوا کہ وہ صیرت اور سنت کو انہوں نے کر دیا مکس اور یہ سمجھ لیا از خود سمجھ لیا بزو میں خیش سمجھ لیا اپنے ہی توہیں سمجھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے منج انقلاب نبوی کو وہ مقام دے دیا ہے جو شریعت کا مقام ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے وہ مقام نہیں دیا تو یہ ایک مفاہیم کا تو چلیں ہو گیا تو باقی مفہوم اگر اس کا کوئی رہ گیا ہے تو آپ کے سوال و جواب میں آ جائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ والحمدللہ والا الہی اللہ موسیقی 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 موسیقی